فتوہ آن لائن کے پیارے ساتھیو اسلام علیکم اشرہ زلحجہ زلحج کے ابتدائی دس دن میں بال اور ناخن نہ کاٹنا فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کوئی شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو اور زلحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے تو اسے چاہیے کہ قربانی کرنے تک اپنے ناخن اور بال وغیرہ نہ کاٹے ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اشرہ زلحج داخل ہو جائے تو جس شخص کے پاس قربانی ہو اور وہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے بال کاٹے اور نہ ہی ناخن تراشے یہ ممانیت تنظیحی ہے لہٰذا اشرہ زلحجہ میں بال اور ناخن نہ کٹوانا مستحب ہے اور اس کے خلاف عمل کرنا ترک اولہ ہے یعنی اگر کسی نے زلحجہ شروع ہو جانے کے بعد قربانی سے پہلے بال یا ناخن کاٹ لیے تو اس کا یہ عمل ناجائز یا گناہ نہیں ہوگا بلکہ خلاف اولہ کہلائے گا اگر کوئی حذر ہو یا بال اور ناخن بہت بڑھ چکے ہوں تو ان کے کاٹنے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر غیر ضروری بال یا ناخن کاٹے ہوئے چالیس دن پورے ہو رہے ہوں تو قربانی سے پہلے یہ بال یا ناخن کاٹنا ضروری ہوگا ملہوز رہے کہ اس استحبابی حکم کا تعلق قربانی کا ارادہ رکھنے والے شخص کے ساتھ ہے خواہ جانور کی گردن پر خود چھوڑی پھیرے یا نہ پھیرے یعنی قربانی کا ارادہ رکھنے والے شخص سے مراد صرف زبا کرنے والا نہیں ہے بلکہ جو رقم خرچ کر کے قربانی کر رہا ہو اس کے لئے یہ حکم ہے لہذا اگر کوئی شخص بطور قسائی دوسرے کا جانور زبا کر رہا ہو اور خود صاحب حیثیت نہ ہونے کی وجہ سے قربانی نہ کر رہا ہو تو اس کے لئے یہ حکم نہیں ہے البتہ بعض اکابیر فرماتے ہیں کہ قربانی نہ کرنے والے بھی قربانی کرنے والوں کی مشابہت اختیار کر کے عام لوگوں کی قربانی کے بعد ناکن اور بال وغیرہ کاٹیں تو اللہ سے امید ہے کہ وہ بھی ثواب سے محروم نہیں ہوں گے بال اور ناکن نہ کاٹنے کی دو حکمتیں علماء و محققین سے منقول ہیں بعض علماء نے اس کی حکمت یہ ذکر کی ہے کہ اس کی ممانعت حجاج بیت اللہ سے مشابہت کرنے کے لئے ہے کہ ان کے لئے حج کے ایام میں بال اور ناکن وغیرہ کاٹنا منع ہوتا ہے لہذا جو لوگ حج پر نہ جا سکے اور قربانی کر رہے ہوں تو وہ بھی حجاج قرآن کی کچھ مشابہت اختیار کر لیں تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس رحمت کا کچھ حصہ انہیں بھی عطا فرمائیں گے جو حجاج بیت اللہ پر نازل ہوتی ہے شریعت نے انسانی جان کے فدیے میں جانور کی قربانی مقرر کر دی تو یہ جانور انسان کی نیابت میں قربان ہو رہا ہے تو قربانی کے جانور کا ہر جز قربانی کرنے والے کے جسم کے ہر جز کا بدلہ ہے لہذا جس وقت جانور قربانی کے لئے خریدا جائے یا قربانی کے لئے خاص کیا جائے اس وقت انسانی جسم جس حالت میں ہو مختص کردہ جانور اس انسانی جسم کے قائم مقام ہو جائے گا جانور قربانی کے لئے خاص کرنے کے بعد جسم کا کوئی جز جیسے بال ناکن خال وغیرہ کاٹ کر کم کر دیا گیا تو گویا مکمل انسانی جسم کے مقابلے میں جانور کے اجسام میں فرق آ گیا جبکہ جانور انسانی جان کا فیدیہ قرار پا چکا تھا لہذا مناسب معلوم ہوا کہ قربانی اور نزول رحمت کے وقت انسانی جسم کا کوئی عز و جز کم ہو کر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فیضان الہی کی برکات سے محروم نہ رہے تاکہ اس کو مکمل فضیلت حاصل ہو اور وہ مکمل طور پر گناہوں سے پاک ہو اس لئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ حکم دیا محترم ناظرین اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل فتوہ آن لائن کو ضرور سبسکرائب کریں اگلی ویڈیو تک کے لئے فتوہ آن لائن کو اجازت دیجئے اللہ حافظ